بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ہم سے ایک آیت ہیں یا ایک سے زائد آیت ہیں کئی آیتیں ہم سے چھوڑ جاتی ہیں یا اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے ایک سورہ پڑھ رہے تھے پہنچ گئے دوسری سورہ پہ مشابہت کی وجہ سے جیسے اول عصر پڑھ رہے تھے پہنچ گئے وقت تین پہ یا کہیں پر بھی قرآن میں کہیں مشابہت کی وجہ سے کہ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہیں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز کا کیا مسئلہ ہوگا سجدہ سہو کا کیا مسئلہ ہوگا جیسا کہ یہ مسئلہ فتاوہ عالمگری جل نمبر ایک صفہ نمبر اسی خلاصد الفتاوہ جل نمبر ایک صفہ نمبر 117 رد المحتار جل نمبر ایک صفہ نمبر 458 پیس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کی نماز بلکل صحیح سالم اور درست ہے اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے آپ جان بوجھ کر ایک آیت ترک کر دیتے ہیں یا کئی آیتیں چھوڑ دیتے ہیں یا ایک صورت سے دوسری صورت کو پہنچ جاتے ہیں جان بوجھ کر ایسی صورت میں بھی آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن مکرو ہے ایسا کرنا اچھا نہیں ہے ایسا کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے رہی یہ بات سجدے صحو کا کیا مسئلہ جواب یہ ہے کہ ان غلطی سے جو دو غلطی میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان دو غلطیوں سے سجدے صحو واجب نہیں ہوتا ہے لہٰذا جب آپ سے ایسی غلطی کبھی ہو جائے سمجھئے کہ آپ کی نماز بھی صحیح ہے اور سجدے صحو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجی اچھے سے سورہ فاتحہ نماز میں جو قرآن کی تلاوت تلاوت کرنے سے پہلے پہلے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ فاتحہ بھی ہے تو سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں نماز میں اس کا مسئلہ یہاں نہیں ہے یہ جو میں نے ابھی کہا سجدے صحو کا مسئلہ اور نماز کے صحیح ہونے کے مسئلہ یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اگر آپ آگے اور کچھ تلاوت کر رہے تھے تم جا کر مسئلہ ہے ورنہ سور فاتحہ میں اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے نماز جو ہے ایک آیت چھوڑ دیتے ہیں یا کہیں پہنچ جاتے ہیں یا کچھ بھول ہو جاتی ہے تقرار وغیرہ سب مسئلہ الگ ہو جائے گا اس کی بھی وضاحت ضرورتی کہ یہ مسئلہ سور فاتحہ کے بارے میں نہیں ہے